کان سننے سے باغی ہو گئے بالوں میں چاندی اترائی سر کاپنے لگا کمر جھک گئی میدہ کچھ حضم نہیں کرتا بیماریوں نے یلغار کر دی اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لیں معاشرے نے بھی مو مول لیا سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی اب یہ پوڑا انسان ساری زندگی بغاوت میں گزارنے والا جب ساری کائنات سے مایوس ہوتا ہے تو پھر آنسوں کی برسات میں میرے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں دیکھ میرے معبود دامن میں تو کچھ نہیں ہے تجھ سے مانگتے ہوئے بھی حیاتی ہے کہ ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی لیکن تجھے نہ پکاروں تو کہاں جاؤں تیرے سوا تو میرا ہے ہی کوئی نہیں رب العالمین نے فرمایا میرے معبود او میرے پیمبر اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑے کو لیکن آج اسے تھکرا دوں اسے اپنے در سے بھگا دوں میری رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیاء آ جاتی ہے تانہ بھی نہیں دیتا باپ کر دیتا ہے نافرمان بیٹا اکلوتا بیٹا سالہ سال کے بعد جب شرمندہ ہو کر اپنے باپ کے پاس آتا ہے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے پدری محبت کا مارا ہوا باپ راضی نہ ہوگا تو کہاں جائے گا بیٹے کو سینے سے تو لگا لیتا ہے لیکن تانہ ضرور دیتا ہے تو کتنا نالائک ہے فلا موقع پر میرا دل دکھایا فلا مرحلے پر میری بات نہ مانی فلا زندگی کے موڑ پر تُو نے میری دل آزاری کی باپ بھی بیٹے کو تانہ دے کر ماف کرتا ہے لیکن رب العالمین اپنے گناہ گار بندے کو تانہ بھی نہیں دیتا ماف کر دیتا ہے تَغید کر دیتا ہے موسیقی